موسیقی اگلے ہفتے پی ایم موڈی سے ملاقات کریں گے ٹرمپ امریکہ میں پانچ نومبر کو راشتہ پتی کے چناؤ پی ایم موڈی 21 سے 23 ستمبر تک امریکہ دورے پر ارون کے جیوال جلد خالی کریں گے سرکاری مکان مکہ منتری پت کے بعد چھوڑیں گے ساری سووی دھائیں سنجے سنگھ نے کہا کے جیوال کی سرکشہ کو خطرہ اور اب سمچار وستار سے جمہو کشمیر میں دس سالوں کے بعد آج ویدھان سبت چناؤ ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں آج ویدھان سبت چناؤ کا دین ہے اور اس زوران مدداتاوں میں بھاری جوش تیکنے کو مل رہا ہے ان چناؤوں میں فیصلہ ہوگا کہ آخر جمہو کشمیر کی باغ دور کس کے ہاتھ میں جائے گی بینہا لوگوں نے اپنا راجہ چننے کے لیے ووٹ ڈالنے شروع کر دی ہیں مددان کیندروں میں کڑی سرکشہ کے بیچ ووٹنگ ہو رہی ہے دیش کے پردھان منطری اندریندر موڈی نے بھی مدداتاوں سے اپنے مت کا ادھکار اور کا پریوک کرنے کا اپیل کیا اور انہوں نے مت دینے کے پروساحت کیا اور کے اندر کی باہر لوگوں کی صبح سے ہی لمبی کے تیارے دیکھنے کو مل رہی ہیں زوران مدداتا کافی جوش اور خوش دکھائی دی رہے ہیں وہی ان میں کافی اُساہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے صبح ساتھ بجے سے جارے ہوئی ووٹنگ شام چھے بجے تک چلے گی گورتلب ہے کہ تیس لاکھ سے ادھک مدداتا دو سو انیس امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ کریں گے جس میں نبے نردلے امیدوار شامل ہیں جو چوبیس ویدھان سبا شیطروں کے لئے چناؤ لڑ رہے ہیں جمہو شیطر کے تین زلوں میں آٹھ اور کشمیر گھاٹی کے چار زلوں میں سولہ ویدھان سبا شیطر ہے جناویوں کے نظار پہلے چند میں کل تیس لاکھ ستائیززار پانسو اسی مدداتا مددان کرنے کے پاتھ رہے ایک گزارش عوامن سے وہ آئے اپنا ووٹ کاسٹ کرے تو پچھلے دس سالوں سے ہم ترس رہے کہ ہاں ایک سیٹو بل سرکار ہونی چاہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آج ہم اس سیٹو بل سرکار کے لئے اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ایسی سیٹو بل سرکار ہونی چاہے جو عوام کے مسئلے اور مسائل حل کرے اور ایسا کنڈیٹ چنے جس کو کوئی سیاسی ایکسپیرینس ہو کوئی مہارت ہو سیاسی مہارت ہو جو کہ یہاں کے نور آباد کے مسئلے مسائل حل کرے تو باقی جو نور آباد کے مسئلے رہے ہیں پچھلے دور میں بھی مسئلے حل ہو چکے ہیں آج دس سال کے بعد یہاں سیٹو بل سرکار بنے گی اور مسئلے مسائل نور آباد کے حل ہو جائیں گے اور پورے جمعہ کشمیر میں ایک سوٹے بل سرکار ایک سرکار ہونی چاہے جو آئیوان میں جا کر ایک بات کریں گے جمعہ کشمیر کے لوگوں کی بات کریں گے امریکہ میں پانچ نومبر کو راشترپتی کے چناب ہونے والے ہیں اس سے پہلے بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی امریکہ کے پورا راشترپتی ڈونڈ ٹرمپ سے خاص ملاقات کرنے والے ہیں ٹرمپ نے مشیگر میں ایک کیمپس کا امریکرم میں بھارت کے ساتھ امریکی ویاپار کے بارے میں بولتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی پردھان منطری نریندر موڈی اس ویکنڈ پر امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے 21 سے 23 ستمبر کے بیچ پی ایموڈی امریکہ میں رہیں گے قوارد دیشوں کے شکر سمیلنڈ کے علاوہ پی ایموڈی وہاں کئی وینٹس میں حصہ لیں گے اور اس بیچ پورا امریکی راشترپتی ڈونڈ ٹرم نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے موڈی سے ملاقات کریں گے ٹرمپ دوبارہ راشترپتی بننے کی ریس میں ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں پانچ ریمبر کو ہونے والے چنام میں ان کا سامنا ڈیموکرٹک پارٹی کی کمنا ہیری سے ہے وہی پی ایموڈی 21 سے 23 ستمبر کے بیچ امریکہ میں رہیں گے پہلے دن میں اکوار دیشوں کے نیتاؤں کے شکر سمیلنڈ میں شامل ہوں گے 22 ستمبر کو پی ایموڈی امریکی بھارتیوں سے مخاطب ہوں گے اور وہاں پرمکھو امریکی کمپنیوں کے سی ایو سے بھی ملاقات کریں گے اس ستمبر کو پی ایموڈی نیو یورک میں سیوکتراشتر مہا سبا کو سمبودیت کریں گے لیبنان میکب کے بعد ایک سینگڑو پیزر میں دھماکے سے لوگوں میں دہشت فیل گئی اور اس دھماکے میں ہجبولا کے کئی لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر ہے اب پتہ چلا کہ اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد نے مہینوں پہلے ان دھماکوں کی پلاننگ کر لی تھی اس نے تائیوان سے لیبنان پہنچنے کے پہلے ہی پیجر کے ساتھ کھیل کر دیا تھا دراصل ہجبولا نے کچھ مہینے پہلے تائیوانی کمپنی کو پانچ ہزار پیجر کا آرڈر دیا تھا اور تب ہی موساد الٹ ہو گیا اس نے ان پیجر کے اندر محض تین گرام ویسپورٹک چھپا دیئے تھے ان ویسپورٹک کو جب ٹریگر کیا گیا تو اس کے بعد یہ سارے پیجر فٹنے لگے اور لیبنان خاص کر ہجبولا میں دہشت فیل گئی لیبنان کے سواسے منتری نے میڈیا کو بتایا کہ اب ان دھماکوں میں کم سے کم گیارہ لوگ مارے گئے اور قریب تین ہزار لوگ خائل ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی کے چیف اروند کے جیوال اسطیفہ دینے کے بعد اب سرکاری آواز کو خالی کریں گے آپ سانسا سنجھے سنگھ نے بتایا کہ کچھ ہفتوں میں وہیں سرکاری آواز خالی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کے جیوال کی سرکشہ کو لے کر بھی چنٹہ ظاہر کی ہے محضہ منتری کے طور پر اروند کے جیوال کو بہت سی صوبیدائیں ملی ہوئی ہیں لیکن کل اسطیفہ دیتے ہی انہوں نے کہا کہ ساری سرکاری صوبیدائیں چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا کہ دوسرے نیتا چپ کے رہتے ہیں لیکن اروند کے جیوال نے کہا کہ وہ سرکاری مکان کچھ ہفتے میں خالی کر دیں گے اس کے ساتھ ہی سنجھے سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ابھی کے جیوال کہاں رہیں گے یہ تیہ نہیں ہے لیکن جلد ہی کوئی ٹھیکانہ تیہ کیا جائے گا سنجھے سنگھ نے زوران بھاچپا سرکار کو بھی ہارے ہاتھوں لیا ہیماچل پردیش کے منڈی سے بھاچپا سانسز اور ایکٹرس کنگنا رنوت کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کنگنا رنوت کو چنڈگر زلہ عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے یہ حدیش کنگنا کی فلم ایمرجنسی کے خلاف دائر کی گئی یاچکہ پر عدالتیں سنوائی کرتے ہوئے جاری کیا ہے کنگنا کو پانچ دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے سمن دیا گیا ہے یہ یاچکہ زلہ بار ایسوسیشن کے فور و دیکش ایڈوکیٹ رویندر سنگھ بسی نے دائر کی ہے ایڈوکیٹ بسی نے آروپ لگایا کہ کنگنا کی فلم ایمرجنسی سکھوں کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کنگنا کے خلاف ایف آئی آر دلچ کرنے کی مانگ کی ہے اور ایس ایس پی چنڈی گارڈ کو اس پر کاروی کرنے کے نردیش دینے کی یاچکہ کی ہے یہی نہیں کنگنا کی فلم ایمرجنسی کو لے کر محالی کے گریندر سنگھ اور گرمہون سنگھ نے پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے جس میں کھا گیا کہ اگر فلم ریلیز ہوتی ہے تو اس سے سکھوں کی بھابنائیں آہت ہوں گی بیوادی سین کو کٹ کر فلم ریلیز کی جائے حالکہ فلم کی ریلیز پر فلحال روک لگی ہے راجولی پونچھ ہائی ویس دیت منجا کورٹ پولیس تھانے کے تحت آنے والے پر تارا گاؤں کے مرچہ روم موڑ میں سینے وہاں درکھٹ نگست ہو گیا حاصل میں ایک جوان کی موت جبکہ تین جوان خائل ہو گئے دو کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جوانکاری کے مطابق سینہ کا وہاں پونچھ زلے کے بیجی علاقے سے منجا کورٹ کی طرف جا رہا تھا تو ایک بلائنڈ موڈ میں چالک سنتولن کھو بیٹھا اور وہاں ندی کنارے چار سو فٹ گہری کھائی میں جا گیا وہاں میں سوار چار جوان گھائل ہو گئے بلٹ پروف وہاں میں دو پیرہ یورٹ کے جوان شامل تھے اور حاصل اتنا بھیانک تھا کہ سینے وہاں کے پرکچے اٹھ گئے اس میں سوار جوان بری طرح سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو سانی لوگوں کی مدد سے منجا کورٹ کے سرکار اسپتہ لے جائے گیا جہاں سے پراتمک اپ چار کے بعد سبی کو جی ایسی راجوری ریفر کر دیا گیا پولیس نے بتایا کہ منجا کورٹ سے راجوری آتے ہوئے راستے میں ایک جوان نے دم توڑ دیا اور گھائل انہیں تین میں سے دو کی حالت گمبیر بتائی گئی ہے مرنے والے جوان کی پہچان پیرا کمانڈو بھی مل سنگھ کے روپے ہوئی ہے اور ادھر مرتک جوان کا شامل سینہ نے کبزے میں لے لیا ہے امریکی دودہ واس نے پنجاب کے ویزا ایجنٹوں کے خلاف ایک درلپ معاملے میں شکایت درج کروائی ہے ان ایجنٹوں پر امریکی ویزا کے لیے فرچی کارے انبھو اور شکشہ پرمان پتر جمع کرنے کا روپ ہے تاکہ امریکی سرکار کو گمراہ کیا جا سکے پنجاب کی کچھ نیجی کمپنیوں کے مالکوں پر بھی فرچی پرمان پتر جاری کرنے کی آروپ لگے ہیں ایجنٹ امریکی دودہ واس اور سرکار کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹھی جانکاری دیتے تھے امریکی دودہ واس کے ادھکاری ایسکسی میلٹریس نے اس سامن میں پنجاب کے ڈی جی پی گورو یادو کو شکایت بھیجی جس کے بعد معاملہ درج کیا گیا امریکی دودہ واس نے ان سبی کے خلاف پنجاب پولیس سے اوچھت کاروائی کی مانگ کی تھی اس کے بعد پنجاب پولیس نے ان آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور پولیس اب آگے کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ نیجنٹوں میں کتنے فرجی ویزا ویدن کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے کون کون سے انیلوک شامی ہو سکتے ہیں پنجاب کے بٹھینہ میں لکڑی کی ایک فیکٹری میں اچانک آگ لگی فیکٹری میں آگ لگتے ہی وہاں ہڑ کمچ گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی بڑی بڑی لپٹے اور دھویں کے گوبار اٹھنے لگے آسپاس کے ایریا میں دھوہاں فیل گیا فیکٹری میں بھڑکی آگ کے بعد آسپاس کے لوگ بھی کٹھے ہو گئے کٹھاں کی سوچنا ملتے ہی آسپاس کے لوگ بھی آگ بجانے میں جھٹے لوگوں نے آگ پر کابو پانے کا پورا پریاس کیا لیکن آگ نے وکرال روب دھارن کا لیا وہیں آگ کی چپیٹ میں فیکٹری میں کھڑا ایک ٹرک بھی آ گیا اور وہیں آنے گاڑیوں کو سمیں رہتے ہی وہاں سے ہٹایا گیا آگ کی گھٹنا کی سوچنا دمکل ویبھا کو دی گئی موقع پر پہنچی فائر بگیٹ کی گاڑی آگ پر کابو پانے کی کوشش میں لگی فیکٹری میں لکڑی ہونے کی وجہ سے آگ زیادہ فیال گئی آس پاس کئی کلومیٹر تک دھوان ہی دھوان ہو گیا آس پاس کلومیٹر تک دھوان ہو گیا آگ کی نام سی ہونا دے ایک نام سی بیجے سنگ سی گا آچا تیک نام نندر سنگ تیک نام لکویر سنگ بیٹا کی نام تو تکی گل ہوئی سنگ بڑکار سنگ گئی آسی پانچرین ریمپ لائی انتے سی گئی تے اسی دو اتھلے سی گئی دو دوجہ ریمپ تے سی ایک بندہ سی گا وہ جمع اتھلے دی آسی دوجہ نو پڑا کے جما تہاں پورے کارتے ہوگا نہ ہون نہ پڑا ہو آسی ہکار گئی تیفر اوز رو سی دیکھا ہے تیفر آگ لگی بھی ایک لات آگی آگ ہوگی ایسی پہل دلو نہی تیفر پیچھے مرک دیکھا نہیں کنے بندہ سی دوسرا سی کامکاری آسی پانچ جانے سی کنے سی کنے سی کنے سی کامکاری کی گل کھوی آگ لگنا کچھ پتہ لگیا نی بات نہیں پتہ نہیں لگیا نی آچہ آج جیتے دابالی روڈ تے ایک فیکٹری سی جیدے ویچ کے اندسٹریل ایکسیڈنٹ ہویا اوہ دے ویچے جیدہ اندہا ستوریج پلاس ورکنگ پاٹ آیا اوہ دے ویچے اگ لگی سی اوہ سٹائن دے اوپر ست بندے جیدے لیور سی ویچے کام کر رہی اوہ دے ویچے چار بندے بچ گئے ہیں تے تین بندے جیدے اندر سی گئے اوہ دے دیتھ ہو چکی ہے اوہ دے تین بندے سی کہ آگے نہیں کہ پیان کسی کہ انہوں نے باہر نکلن دا ٹائم بھی نہیں ملیا تے ٹائم سے جلا پر شایشن نے باک باک جلیا تو تے اپنے جلے دیاں ساریاں فائر اوپر گیڑ گڑھیاں مگا کے ٹائم دیا نوں روک لیا تے اگے بادن تو اگے نہیں بادن دتا بیہار کے پورا مکرمانتری لالو پر ساد یادو اور ان کے دونوں بیٹے ارتیج پرتاپ اور تجسفی کی مشکلیں پر سکتی ہیں تینوں کو کوٹ نے نوکری کے بدے زمین سے جڑے گھوٹالے ماملے میں طلب کیا ہے گھوٹالے سے جڑے منی لانڈنگ ماملے میں انیاروپیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے کوٹ نے سبی کو سات اکتوبر کو پیش ہونے کیلئے کہا ہے ایڈی نے چھے اگس کو گیارہ آروپیوں کے خلاف آروپتر دائر کیا تھے جن میں چار کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے دلی کی راون جیوینی کوٹ نے لالو تے جسوی اور انی آروپیوں کو سمن جاری کیا ہے کوٹ نے اکلیشور سنگھ اور ان کی پتنی کرن دیوی کو بھی سمن بھیجا ہے کوٹ نے کہا کہ تیج پرتاپ یادو کی سلپتہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور انہیں بھی سمن جاری کیا گیا ہے فیلار ہندی کے سمچاروں میں اتنا ہی اور انہیں سمچاروں کے ساتھ فیل سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجے اجازت تھنے والد موسیقی